پی ٹی ای کا ایم و ایمر سنی اتحاد کانسل کے ساتھ باقائد اتحاد بیریسٹر گوھر کی مشترکہ نیوز کانفرنس کہتے ہیں ہمارے آزاد امیدوار قومی پنجاب اور خیبر پختوخہ اسمبلی میں سنی اتحاد کانسل کو جوائن کریں گے یہ اقدام مخصوص نشستوں کے تحفظ کے لیے اٹھایا کہاں پی ٹی ای کے نام صد وزیراسن عمر ایوب کہتے ہیں حکومت میں آ کر پہلا کام سینئر قیادت اور کارکنان کی رہائی ہے سہبزادہ حامد رضا کہتے ہیں پولیسی تحریک انصاف کی ہی ہوگی جس پر معاہدہ بھی سائن ہو چکا علامہ راجہ ناصر ابباس نے کہا پاکستان کی سربلندی کے لیے مل کر کام کریں گے سینیٹ اس لاس میں اپوزیشن کے احتجاج پی ٹی ای ارکان پوسٹرز لے کر چیئرمنٹ ڈائیس کے سامنے آ کر ارکان کے الیکشن چوری نامنصور کے نعرے جی یو آئی نیشنل پارٹی کے ارکان بھی احتجاج میں شامل چیئرمنٹ سینیٹ کی ممبران کو اپنی نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت سینیٹر کامران مرتزہ کا اظہار خیال بولے پہلے آئین کے خلاف الیکشن کروایا گیا اب عوامی منڈیٹ کے خلاف کام ہو رہا ہے وفاق میں حکومت ساسی اتحادی جماعتوں نے ڈیٹ لوگ توڑنے کے لیے مری میں ہم بیٹھک کا امکان ظاہر کر دیا نواز شریف اور اسی فلی زرداری کے درمیان ملاقات متوقع ملکہ کوحسار میں نواز شریف کے ایک ہفتے تک قیام کا امکان دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے ملاقات متوقع ادھر نون لیگ اور متحدہ کی مذاکراتی کمیٹیاں آج ملاقات کریں گی ایمکی ایم کے مصطفیٰ کمال بھی اسلام آباد روانہ حکومت ساسی سمیر دیگر اہم امبور پر تباتلہ خیال ہوگا ہائی کورٹ نے اسلام آباد کی تین نشستوں پر امیدواروں کی کامیابی کے نوٹفیکشن موطل کر دیئے اینے چھالی سے نون لی کے امیدوار انجم عقیل خان اینے سنتالی سے نون لی کے تارک فضل چوہدری اینے اٹھالی سے آزاد امیدوار راجہ خورم نواز کی کامیابی کا نوٹفیکشن موطل بلوچستان میں حکومت ساسی کا مشن پارٹی میں شمولیت کے لیے آزاد ارکین کے پاس چند گھنٹے باقی تین آزاد امیدواروں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی پارٹی ذرا کے مطابق تین ارکان نے عاصف علی زرداری سے ملاقات کی آزاد امیدوار لیاقت لہڑی اسفند یار کاکڑ اور مولوی نورولا شامل سابق مشٹر راولپنڈی کے الزامان تحقیقاتی کامیٹی نے کام کرنا شروع کر دیا ذراعے کی مطابق راولپنڈی ڈیوین کے چھے دی آروس نے تحریری بیانات جمع کرا دیئے قومی اور زبای اسمبلی کے آروس کے بیانات کلم بند کیے جائیں گے کامیٹی تین روز میں ریپورٹ پیش کرے کی ویفاقی وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کہتے ہیں نگران حکومت نے اپنی ذمہ داری پوری کی لیاقت چٹھا کے معاملے پر آلہ تحقیقاتی کامیٹی بن چکی قانونی عمل چل رہا ہے انتظار کرنا چاہیے دھاندلی کا الزام لگانا ایک جماعت کا وطیرہ بن چکا جالی بیلٹ پیپر کا ڈراما کیا جا رہا ہے رہنما مسلم لیگ نون اسمہ بخاری نے سیاسی مقالفین کو ریمانٹ پر لے لیا نیوز کانفرنس میں بولی پنجاب میں مسلسل فساد پھلایا جا رہا ہے گزشتہ روز انارکلی میں بیلٹ پیپر چھاپنے کی پلانٹڈ سٹوری چلائی گئی باقاعدہ داکاری ہوتی ہے بیلٹ پیپر اٹھا کر کہتے ہیں یہ مانسہرہ کے ہیں کیا مانسہرہ کے بیلٹ پیپر لاہور میں چھپیں گے پنجاب اسمبلی کے اجلاس فروری کے آخری ہفتے میں طلب کرنے کا فیصلہ اجلاس انتیس فروری سے پہلے طلب کیا جائے گا آئینی طور پر الیکشن کے بعد اکیس دن میں اسمبلی اجلاس بلانا لاصم مقصوص نشستوں کا نوٹفیکیشن جاری ہوتے ہی اجلاس طلب کیا جائے گا آئندہ تین روز میں اجلاس کی حتمی تاریخ کا تائین کر کے سمری بھیجی جائے گی اجلاس میں ارکان کا حلف سپیکر ڈاپٹی سپیکر اور وزیراعلا کا انتخاب ہوگا پنجاب اسمبلی سیکیٹریٹ نے اجلاس کے تیاریاں مکمل کر لیں نام صد وزیراعلا خیبر پختوخہ کو پشاور ہائی کوٹ سے ریلیف مل گیا علی امین گنڈا پور کی رہتاری زمانت منظور عدالت کا ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم چیف جسٹس پشاور ہائی کوٹ نے ریمارکس دیئے یہ تو بہت پرانا مقدمہ ہیں علی امین گنڈا پور کہاں تھے سینی جن فیصل زاوید کی رہتاری زمانت بھی منظور آتیف خان اور شہران ترکعی کی حفاظتی زمانت میں چھبیس فروری تک تواصل اسلامباد میں ایس جاجی ریلی نکالنا مہنگا پڑ گیا پی ٹی اے قیادت کارکنان کے خلاف تھانا کو حسار میں مقدمہ درچ علی بخاری، شریف شاہین، آمیر مغل، علی خان، شیرف زل مروت، نامزد دفعہ سو چوالیس کے خلاف ورزی پر مقدمہ درچ کیا گیا چھے دفعات شامل کی گئیں این اے تین تالیس ٹانگ کے ساتھ پولنگ سٹیشن پر پولنگ کوٹ آسم میں پولنگ سٹیشن کے باہر پولیس کی بکتر بند گاڑی پر فائرنگ پولیس کے مطابق دونوں حملہور مارے گئے فائرنگ کے بعد پولنگ معمول کے مطابق جاری رہی بالائی علاقوں میں برفپاری نے نظام زندگی مفلوچ کر دیا سواپ میں شتید برفپاری اہم سڑکیں برف میں دب گئیں کلام اور مالم چپا میں پیدل چلنے والے راستے بند موبائل سرویس بھی معتل وادی نیلم میں تین فیٹ تک برف مواصلات کا نظام درہم برہم مٹی کے توتے گرنے سے شہرائے نیلم مختلی مقامات سے بن وادی لیپا میں دو دن سے مسلسل برفپاری وادی کا زمینی رابطہ دیگر علاقوں سے منکتا لوئر دیر میں شدید برفپاری سے رابطہ سڑکیں کھل نہ سکیں چطرال میں ہر طرف پھیلی برف نگاہوں کو تھندک پہنچانے لگیں برفپاری سے عام درفت کا نظام اور کاروبار شدید متاثر برائے خیبر پختونخواہ میں راستے اور رابطہ پل بلوک ہو گئے راستہ کھولے کے لیے مشینری کو متحرک کر دیا گیا خیبر پختونخواہ اور پنجاب میں بادلوں کی بھرپور ایننگ مری اور گردو نواح میں توفانی ہوائیں بل بورڈ گر گئے حد نگاہ متاثر دوپہر کو رات کے مناظر دکھائی دینے لگے برف باری کا الٹ جاری بجلی کی فراہمی معطل شدید سردی کے باعث سیاہ کمروں تک بحدود ہو گئے اسلام آباد اور آولپنڈی میں موصلہ دھار بارش نشیبی علاقے زیرے آپ کے پی کے مختلف شہر پانی پانی پشاور کی سڑکیں تالاب میں تبدیل بارش کا پانی گھروں میں داخل شہری نکالنے میں مصروف پشاور میں چھت گرنے سے دو افراد جانبھگ دو زخمی منگورہ میں پہاڑی تودہ گرنے سے نوجوان زندگی کی بازی ہار گیا مردان سوابی چار سدان اور شہرہ میں جلتھل ایک مزید ایک روز تک بادلوں کے برسنے کا امکان ادھر خوزدار میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش نشیبی علاقے زیرے آپ آگئے ملک میں الیکشن کے نام پر ووٹ کا قتل ہوا پی ٹی اے رہنمائی ایڈوکیٹ احمد عویس کی نیوز کانفرس کہا این اے ایک سو تیز سے تین سو چونتیز پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ ہمارے پاس آئے نواز شریف کو تین تیز پولنگ سٹیشنز سے نوے ہزار ووٹ پڑے چوری کے نتائج پر جو بھی حکومت بنی ناکام ہوگی لاپتہ بلوچ طلبہ کیس میں وزیر آزم کی عدم پیشی پر اسلام آباد ہائی کورٹ برہم جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیئے دوسری دفعہ وزیر آزم نہیں آئے وزیر آزم اور وزراء جواب نہیں دے سکتے تو اہدوں سے ہٹانا چاہیے 28 فروری کو نگران وزیر آزم کو دبارہ طلب کر لیا وزیر داخلہ اور وزیر دفاع بھی آئندہ سمات پر طلب عدالت نے استفسار کیا سب افسران جواب دے کوئی خانون سے بالاتر نہیں معاملے پر تین ڈی جیز پر مشتمل کمیٹی تشکیل کمیٹی آئندہ سمات پر ریپورٹ پیش کرے گی جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا اسلام آباد سے کوئی بندہ اگوا ہوا تو مقدمہ سیکریٹری داخلہ اور آئی جی کے خلاف درج ہوگا انتخابات کے لدم قرار دینے کی درخواست دینے والا شہری عدالت نہ آیا سپریم کوچ کی پولیس کے سر یہ درخواست گزار کو اطلاع دینے کی ہدایت چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیئے ایسے نہیں چلے گا ہم یہ کیس سنیں گے یہ کیسا مساک ہے پہلے درخواست دائر کرو پھر عدالت آو ہی نہ جس طریقے سے بھی ہو ان صاحب کو پیش کیجئے استفسار کیا کیا یہ درخواستیں شہریت لینے کے لیے شہرت لینے کے لیے دائر کی جاتی ہیں عدالتی عملے نے جواب دیا درخواست گزار کا نمبر بند ہیں سپریم کورٹ میں تین رکنی بینس نے اپیل پر سماد کی سماد 21 فاروری تک ملتوی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کی سماد سینئر افسران پیش نہ ہوئے چیئرمن پی ٹی اے اور ڈی جی ایف آئی اے کی عدم پیشی پر عدالت برہم بیمار افسران سے آئندہ سماد پر میڈیکل ریپورٹ طلب کر لی جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیے کیوں نہ ان افسران کے وارن گرفتاری جاری کیا جائیں خود کیسے تیہ کر لیا وہ عدالت پیش نہیں ہو سکتے قانونی معاونت کے لیے پاکستان بار کانسل کو دوبارہ نوٹس جاری کیس کی مزید سماد مارچ کے پہلے ہفتے تک ملتوی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین سے پی والے نکلیں گے تو بات بنے گی نامزد وزیراعلا کے پی نے شرط بتا دی علی امین گنڈا پور نے کہا مرکس میں لیگل ٹیم کام کر رہی ہے ضروری نہیں کہ بڑی جماعت سے اتحاد ہو تکلیف سے بھاگنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں مزید بولے روایات بدلنے کے لیے لاقانونیت میں ملوث افراد کو سزا دینا ہوگی وفاق سے خیرات نہیں اپنا حصہ لیں گے آتف خان بولے مرکز اور صوبے میں ایک ہی پارٹی کے ساتھ اتحاد کریں گے شام تک فائنل ہو جائے گا کس پارٹی میں شامل ہونا ہے احتساب اطالت اسلامباد کے جج محمد بشیر کی رخصت منظور اسلامباد ہائی کوٹ نے رخصت ریٹائرمنٹ تک منظور کی ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ناصر جاوید رانہ احتساب ادالت اسلامباد کے نئے جج مکرر چوبیس جنوری دوہزار ستائیس تک اہدے پر خدمات سر انجام دیں گے میگا ایونچ کے میگا مقابلے جاری آج صرف ایک میچ کھیلا جائے گا دفاعی چیمپئن لاہور کلندرز اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز آمنے سامنے ہوں گے میچ شام سات بجے کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا لاہور والے قڑا مقابلہ دیکھنے کے لیے بیتاب ایش بیل پی ایس ایل نائن میں کوئٹا گلیڈیئیٹرز کا فاتحانہ آخاز اپنے پہلے میچ میں پشاور سلمی کو سولہ رنز سے شکست بابا راسم نے پاکستان سوپر لیگ میں تاریخ خرقم کر دی پی ایس ایل میں تین ہزار رنز بنانے والے پہلے بیٹر بن گئے مدھر سلطانس نے ہوم گراؤنڈ پر کنگز کو سیر کر لیا ملتان نے کراچی کو پچپن رنز سے شکستے دی پانچ کھیلاڑی کھاتا ہی نہ کھول پائے لاہور میں فائرنگ ٹیپو ٹرکا والا کا بیٹا امیر بالا ٹیپو قتل دو گار زخمی تھانہ چونگ میں بھائی کی مدعیت میں مقدمہ درج ایف آئی آر چار نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف کٹ گئی تیفی اور گوگی بٹ کو مقدمے میں نامزد کیا گیا مارا گیا حملہ آور شیخ اپورا کے نواہی گاؤں کا رہائشی تھا کراچی میں نسلہ بخار کھانسی اور سینے میں انفیکشن کے کیسز بڑھ گئے سیولہ سبتال کے اوپیڈی میں یومیہ سات سو سے زائد کیسز ریپورٹ ہونے لگے اسبتال انتظامیہ کے مطابق اوپیڈی میں آنے والے نوے فیصد مریض ایڈینو وائرس سے متاثر ہیں سیولہ سبتال کے امرجنسی میں اس حال کے یومیہ دس سے بارہ کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں طبی ماہرین کی غیرمیاری غزہ سے پرہیس کی ہیدائیت موسیقی